کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک ہاؤس بوٹ کو دیکھتے ہیں جس میں انڈی اپنے پریوار کے ساتھ رہ رہا تھا وہ کئی مہینوں سے اسی بوٹ ہاؤس پر رہ رہا ہے کیونکہ باہر جمین پر ایک وائرس پھیل چکا ہے جس قرارن سبھی لوگ جومبی بن گئے ہیں اور بہت ہی کم لوگ جندہ بچے ہیں اس لئے انڈی اپنے پریوار کے ساتھ پانی کے بیچ رہتا تھا کیونکہ وہاں پر جومبی نہیں آ سکتے تھے اب ہم انڈی کو دیکھتے ہیں جو جنگل کی طرف دیکھتا ہے وہاں پر ایک فیملی کو دیکھتا ہے جو انجوائے کر رہی ہوتی ہے انڈی ان کی طرف ہاں سے ہی سارا گرتا ہے لیکن اس فیملی کا مخیہ گن نکالتا ہے اور انڈی کو دکھاتا ہے تاکہ وہ لوگ اس کے پریوار سے دور رہے ہیں جس کے بعد انڈی سمجھ جاتا ہے اور واپس اندر آ جاتا ہے رات کے وقت انڈی کی پتنی اس سے کہتی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس صرف دو دن کا خانہ بچا ہے اس لئے جلد سے جلد ہم لوگوں کو کسی سرچت جگہ پر جانا چاہیے جہاں پر ہمیں کھانا مل سکے پر انڈی کو جمین پر جانا بہت رسکی لگتا ہے کیونکہ وہاں پر جومبی آسانی سے حملہ کر سکتے ہیں اب اگلی صبح جنگل میں تھومبی نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو پیڑ کے اوپر رہ رہی ہے اب اسے ہم اپنے پیروں پر پتے باندھتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ پتے اس لئے باندھ رہی ہے تاکہ جومبی اس کے پیروں کی آواز نہ سن سکیں اور وہ جومبی سے بچ جائے دراصل تھومبی کے پتا بھی جومبی بن چکے تھے اور وہ جومبی بنے اپنے پتا کو ایک گڑھے میں رکھتی تھی اور وہ دن میں جنگلی جانوروں کا سکار کر کے رات میں اپنے پتا کو کھلاتی تھی کیونکہ وہ اپنے پتا سے بہت پیار کرتی تھی اس لئے اسے ابھی بھی لگتا ہے اس کے پتا سمیں کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے اب ہم انڈی کو دیکھتے ہیں جسے ایک بوٹ پانی میں پلٹی ہوئی نظر آتی ہے جس کے بعد انڈی اپنی چھوٹی بوٹ لے کر اس بوٹ کے پاس جاتا ہے تاکہ اسے اس بوٹ میں کھانا مل سکے انڈی اس بوٹ میں جا کر دیکھتا ہے کہ وہ بوٹ کے اندر بہت سارا کھانا تھا جسے لے کر وہاں سے آ جاتا ہے اور اپنی پتنی کو بتاتا ہے کہ ہمیں اتنا کھانا مل گیا ہے وہ بوٹ کے اندر جائے اور کچھ سامان لے کر آئے وہ وہاں پر جا کر دھونڈی رہی ہوتی ہے کہ تبھی اسے بوٹ سے ایک آواز سنائی دیتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کے اندر کوئی جومبی ہے وہ ترنت وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلنے والی ہوتی ہے تبھی کوئی جومبی اسے اندر کھیچ لیتا ہے لیکن وہ کسی طرح اپنی جان بچا کر اس بوٹ سے نکل آتی ہے اور واپس آ کر بوٹ میں لگے باتروم میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اب جہاں انڈی سو کر اٹھتا ہے وہ دیکھتا ہے اس کی بچی بہت رو رہی ہوتی ہے اسے وہ اٹھاتا ہے اب وہ دیکھتا ہے بوٹ پر بہت خون بھیرا ہوا ہے اور وہ باتروم کی اور جا رہا ہے اور اس کی پتنی بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے وہ باتروم کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کی پتنی گھائل ہے اور اسے جومبی نے کٹ لیا ہے اس کے بعد انڈی سمجھ جاتا ہے کہ وہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر جومبی بن جائے گی کیونکہ جومبی کے کٹنے کے بعد انسان 48 گھنٹوں کے اندر ہی جومبی بن جاتا ہے لیکن پھر بھی انڈی کو امید تھی کہ وہ اپنی پتنی کو بجا لے گا اس لیے وہ اپنی بیٹی اور پتنی کو لے کر جمین پر آ جاتا ہے تاکہ وہ جل سے جل نجدی کی ہاشپیٹل پر پہنچ جائے جب وہ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تب انہیں کچھ گاڑیاں نظر آتی گئیں تب انڈی دیکھتا ہے وہاں پر ایک کار کھڑی ہے جو کی ایک دم صحیح ہے اب انڈی کار کے پاس جا کر دیکھتا ہے اس میں فیول نہیں ہے اس لیے وہ اس میں فیول ڈال رہا ہوتا ہے تب ہی ایک جومبی وہاں پر آ جاتا ہے لیکن این موقع پر انڈی اسے دیکھ لیتا ہے اور وہ گاڑی کے اندر بیٹھ جاتا ہے پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے بیچ راستے میں اس کی پتنی انڈی سے گاڑی رکواتی ہے تاکہ وہ اپنی بیٹی کے کپڑے چینج کر سکے لیکن اس دوران وہ نیچے گر جاتی ہے اور بے ہوس ہو جاتی ہے جب وہ ہوس میں آتی ہے تب وہ اپنے پتی سے کہتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر وہاں سے چلا جائے کیونکہ وہ جلدی ہی جومبی بن جائے گی وہ ان دونوں کو بھی کاٹ لے گی لیکن انڈی اسے سمجھاتا ہے کہ وہ جلدی ہی ہاسپیٹل پہنچ جائیں گے وہ اسے واپس کار میں بیٹھاتا ہے اور کار کو لے کر ہاسپیٹل کی طرف نکل پڑتا ہے بیچ راستے میں کار کے سامنے ایک جومبی آ جاتا ہے جس کاران انڈی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اب انڈی کچھ دیر نیل لینے کے بعد کار کے اندر ہی سو جاتا ہے لیکن جب انڈی جاگتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی پتنی بری طرح سے جومبی بن گئی ہے اور وہ اس پر حملہ کر دیتی ہے اور انڈی کے ہاتھ پر کاٹ لیتی ہے انڈی کسی طرح اپنی بیٹی کو لے کر نکل لیتا ہے اور کسی طرح اپنی پتنی کو مار دیتا ہے اور وہ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ پر بھی اس کی پتنی نے کار لیا ہے وہ جلد بھی جومبی بن جائے گا اس لئے ایک بار کو وہ ہار مان لیتا ہے کہ اب کوئی فائدہ نہیں اب وہ بعد میں اپنی بیٹی کو بھی کار لے گا اس لئے وہ خود کو مارنے کا سوچتا ہے لیکن پھر وہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا ہے جو بہت ہی ماسون تھی وہ اس جنگل میں اسے کوئی بھی کھا سکتا تھا اب انڈی کے پاس 48 گھنٹے کا سمیں تھا اس کے بعد وہ جھومبی بن جائے گا اس لیے وہ اپنی گھاڑی میں 48 گھنٹے کا سمیں سیٹ کرتا ہے اور اپنی بیٹی کو لے کر کسی سرچی دستان پر پہنچنے کے لیے نکل پڑتا ہے تب ہی اسے جھومبی کو دیکھتا ہے اس کے کاران اس کی گھاڑی ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب ہی وہاں پر جھومبی آ جاتی ہے اور کہتی ہے اس کی پتا کو کچھ مت کرو پھر جھومبی اپنے ہاتھ پر کاٹتی ہے جس سے کھون نکلتا ہے اور اس کھون کو سنگتے سنگتے اس کے جھومبی پتا اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں اب انڈی آگے کسی سرچی جگہ کے لیے نکل پڑتا ہے اور راستے میں اسے ایک کسبہ دکھتا ہے وہ ایک گھر کے اندر جاتا ہے جہاں اسے ایک عورت ملتی ہے وہ دل کی اچھی تھی اس لیے وہ رات کو وہیں گجارنے دیتی ہے اور ساتھ ہی انڈی کے جکموں پر پٹی بھی کرتی ہے انڈی سوچتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اس کے پاس چھوڑ دے گا پھر اسے پتا چلتا ہے اس عورت کو کینسر ہے اور وہ جلد مرنے والی ہے اس لیے اپنے فیصلہ ترنت بدل دیتا ہے اب ہم کچھ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں یہ جھومبیوں کو مارتے مارتے جنگل کی طرح بڑھ رہے ہیں ساتھ ہی ہمیں تھومبی کی ماں کو دیکھتے ہیں جو اسے ڈھونڈ رہے ہوتی ہے لیکن وہ اس کے پاس نہیں جاتی کیونکہ وہ اپنے پتا کے پاس رہنا چاہتی ہے اور اسے پتا تھا کہ وہ لوگ دیکھتے ہیں اس کے پتا کو مار دیں گے اسی کاران اپنے پتا کو ایک گڑھے میں چھپا کر رکھتی ہے اب واپس سے ہم انڈی کو دیکھتے ہیں جس پر جومبی وائرس کا اثر ہو رہا ہے اسے الٹی ہونے لگتی ہے اور وہ پھر بیہوس ہو جاتا ہے اگلی صبح جب اٹھ کر دیکھتا ہے تب اس کے پاس 32 گھنٹے بچے ہیں اس کے بعد وہ جومبی بن جائے گا اس لیے وہ ترند اپنی بیٹی کو لے کر آگے کے سفر پر نکل جاتا ہے راستے میں اسے ایک بڑی سی گاڑی دکھائی دیتی ہے انڈی گاڑی کے پاس جا کر دیکھتا ہے کیچابی اس میں ہے یا نہیں تب ہی ایک جومبی پیچھے سے آ کر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے کہ اچانک سے ایک گولی چلتی ہے جو اس جومبی کا بھیجا اڑا دیتی ہے یہ گولی گڑی میں پڑے ایک بڑی آدمی نے چلائی تھی وہ انڈی سے مدد مانگتا ہے کیونکہ اس کا پیر ایک سیلنڈر نیچے دب گیا تھا دراصل وہ گاڑی اس کی ہی تھی اس لیے وہ انڈی کو گاڑی کی چابی دے دیتا ہے اور کہتا ہے اس کی مدد سے تم سیلنڈر آگے کھیچو اس کے بعد انڈی گاڑی کو تھوڑا آگے لیتا ہے اور اس بڑھے آدمی کا پیر نکل جاتا ہے جس کے بعد میں بڑھا آدمی انڈی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی پتنی کے ساتھ رہتا ہے بعد میں وہ بڑھا آدمی انڈی کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے جہاں وہ دکھاتا ہے کہ کیسے وہ جومبی کو مار کر ان کا سامان لوٹتا ہے دراصل وہ بڑھا آدمی کچھ لوگوں کو پنجڑے میں قید کر کر رکھتا ہے جس سے اٹریکٹ ہو کر جومبی ان لوگوں کے پاس آتے ہیں اور موقع دیکھ کر بڑھا آدمی ان کو مار ڈالتا ہے اسی قرار وہ اب تک جندہ تھا انڈی دیکھتا ہے کہ پیجرے میں تھومبی تھی اور دوسرے پنجڑے میں ایک بڑھا انسان تھا انڈی کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ ایک اچھا انسان تھا لیکن کر بھی کیا سکتا تھا جب سام کے وقت وہ دونوں واپس گھار آتے ہیں تب انڈی دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی اس بڑھے آدمی کی پتنی کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ کافی آرام سے رہ رہی ہے اس کے بعد انڈی سوچتا ہے اس کی بیٹی اب سیف ہے اور ایک جگہ جا کر وہ اپنے آپ کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کی تب ہی اس بڑھے آدمی کی پتنی آ جاتی ہے وہ اس سے کہتی ہے رک جاؤ تمہاری بیٹی اب یہاں پر بلکل سیف نہیں ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ اس کی پتنی نہیں ہے اس نے اسے جبرجستیاں قید کر کے رکھا ہوا ہے اس کے بعد انڈی اپنے آپ کو نہیں مارتا تب ہی وہ بڑھا آدمی وہاں پر آ جاتا ہے اور اسے لگا کہ انڈی کچھ گربڑ کر سکتا ہے اس لیے وہ انڈی کو گولی مار کر گھائل کر دیتا ہے اور اسے لے جا کر تھومبی کے ساتھ پنجرے میں بند کر دیتا ہے لیکن انڈی بہت ہی اسیار تھا وہ تھومبی کے ساتھ مل کر اس پنجرے سے باہر نکلنے کا پلان تیار کرتا ہے اور جیسے ہی جومبی آتے ہیں وہ لوگ جومبی کو چکمہ دے کر پنجر سے بھاگ جاتے ہیں وہ لوگ سیدھے اس بڑھے آدمی کے گھر جاتے ہیں جس سے انڈی اپنے بچے کو لے سکے اور ایسا ہی ہوتا ہے اور ساتھ ہی وہ عورت بھی انڈی کے ساتھ آ جاتی ہے جس عورت کو بڑھے آدمی نے اپنے گھر میں قید کر کے رکھا ہوا تھا جب وہ سب ہی لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ بڑھا آدمی جاگ جاتا ہے اور وہ سب کو دیکھ لیتا ہے وہ اپنی بندگ لے کر گولی چلاتا ہے لیکن وہ گولی جا کر سیدھے اس عورت کو لگتی ہے جس سے وہ عورت وہیں پر مر جاتی ہے جس سے وہ بڑھا آدمی پاگل ہو جاتا ہے موقع پاگر انڈی اور تھومبی جنگل کی طرف بھاگ جاتے ہیں اور رات وہیں پر بیتاتے ہیں بڑھا آدمی ان کو دھونڈنے کی کوشش کرتا ہے پر وہے لوگ نہیں مل پاتے ہیں اگلی صبح انڈی کسی سیف جگہ کو دھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تب وہ تھومبی کو بتاتا ہے اس کے پتا جو جومبی بن چکے ہیں اب وہ کبھی بھی پہلے جیسے انسان نہیں بننے والے اب تھومبی دیکھتی ہے اس کے پتا کو قبیلوں والے نے دھونڈ لیا ہے اور انہیں مار کر دفنا دیا ہے اس کے بعد وہ جوڑ جوڑ سے رونے لگتی ہے اور اپنے سر کو پیٹنے لگتی ہے تب انڈی آ کر اس کو سمجھاتا ہے پر تھومبی انڈی کے ساتھ چلنے کو راجن نہیں تھی اس لیے اب انڈی اکیلے ہی نکلتا ہے کیونکہ اس کے پاس اب بہت کم سمیں بچا تھا اور وہ دھیرے دھیرے جومبی بھی بن رہا تھا لیکن تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد انڈی بے ہوس ہو جاتا ہے اور وہ جمین پھر گر پڑتا ہے اب پاس میں اس کی بیٹی رو رہی ہوتی ہے جس کی آواز تھومبی کے کانوں تک جاتی ہے آواز سن کر تھومبی وہاں پر آتی ہے اس نننی سی بچی کو اٹھا لیتی ہے اب تھوڑے سمیں کے بعد انڈی کو واپس ہوس آ جاتا ہے اب وہ سوچتا ہے کہ وہ اس فیملی کے پاس چلا جائے گا جس نے اسے شروعات میں ندی کے کنارے پر دیکھا تھا اس کی بیٹی ان لوگوں کے پاس سرچت رہے گی اب وہ ان لوگوں کو ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے اب تھومبی بھی ساتھ چلنے کو راجی ہو جاتی ہے کیونکہ انڈی کو تھومبی کا ساتھ چاہیے تھا آخر میں وہ لوگ اس فیملی کو ڈھونڈ لیتے ہیں انڈی اس فیملی کے مکیاں سے بات کرتا ہے پر اسے پتا چلتا ہے اسے بھی جومبی نے کٹ لیا ہے وہ آدمی انڈی کو چھپکے سے گن دکھاتا ہے کہ اس میں چھے گولیاں ہیں جس سے وہ اپنے پریوار کو ختم کرے گا اور بعد میں گن میں دو گولیاں بچیں گی وہ انڈی سے کہتا ہے کہ وہ چاہے تو خود کو اور اپنی بیٹی کو بھی مار سکتا ہے لیکن انڈی اسے ایسا کرنے سے منہ کرتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی انڈی کو پیچھے سے گولیاں چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے تب وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے اپنے پریوار کے ساتھ خود کو بھی ختم کر لیا ہے اب انڈی کے پاس کوئی سرچیت جگہ نہیں بچی تھی جہاں بھی جا کر اپنے بیٹی کو چھوڑ سکے اس لیے وہ خود کو مارنے ہی والا تھا لیکن تب ہی تھومبی اسے کہتی ہے کہ اس کا ایک قبیلہ یہاں سے تھوڑی ہی دور پر ہے اور تم چاہو تو اپنی بیٹی کو ہمارے قبیلے کے لوگوں کے پاس چھوڑ سکتے ہو اب یہ بات انڈی کو صحیح لگتی ہے اور اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا اس لیے وہ لوگ جلدی سے اس قبیلے کی طرف نکل پڑتے ہیں بیچ میں انہیں ایک سورنگ سے ہو کر گجرنا پڑتا ہے جس میں بہت سارے جومبی تھے لیکن وہ لوگ ان سے بچ کر آگے نکل جاتے ہیں لیکن سورنگ کے انت میں وہی بڑھا آدمی ملتا ہے جو انڈی پر حملہ کرتا ہے پر انڈی بھی اپنی گن سے فائر کرتا ہے جس سے صرف دو گولیاں بچی تھیں لڑائی کے دوران ایک گولی اس بڑھے کو مار دیتا ہے لیکن ایک گولی انڈی کو بھی لگ جاتی ہے لیکن اس بڑھے آدمی میں ابھی بھی بہت زیادہ جان بچی تھی وہ جا کر انڈی کے بیٹی کو اٹھا لیتا ہے لیکن اس معصوم لڑکی کا چہرہ دیکھ کر اس پر دیا آ جاتی ہے اور وہ اب انڈی کو جانے دیتا ہے اب راستے میں انڈی کی طبیعت اور بگڑ جاتی ہے اب اس میں جامبی کے بہت سارے لچھن دکھائی دینے لگتے ہیں انڈی کو اب معص کھانے کا بہت من ہو رہا تھا اس لیے وہ کسی طرح اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے کیونکہ ابھی بھی اس کی بیٹی سرچت نہیں تھی اب وہ صحیح ڈھنگ سے چل بھی نہیں پا رہا تھا اس لیے وہ ایک لکڑی لیتا ہے اور اس کے آگے معص کا ٹکڑا بان دیتا ہے اور تھومبی کو کہتا ہے کہ وہ اس لکڑی کو لے کر اس کی پیٹ پر بیٹھ جائے انڈی کو اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی بندوا دیتا ہے تاکہ وہ جومبی بنے تو ان لوگوں کو کاٹ نہ پائے اب وہ لوگ آگے چلنا شروع کرتے ہیں انڈی اب معص کھانے کی لالچ میں آگے بڑھتا رہتا ہے اور وہ لوگ اس طرح قبیلے تک پہنچ جاتے ہیں اب قبیلے کے لوگ انڈی کو دیکھ کر مارنے ہی والے ہوتے ہیں کہ تب ہی تھومبی دیکھ جاتی ہے پھر قبیلے کے سارے لوگ انڈی کے اوپر سے تھومبی کو نیچے اتارتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈی پوری طریقے سے جومبی بن گیا تھا لیکن پھر بھی اس کا دماغ تھوڑا ایکٹیپ تھا اور جاتے جاتے اپنے سیر اپنی بیٹی کی طرف ہلا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ قبیلے کے لوگوں سے کہہ رہا ہو کہ وہ لوگ اس کی بیٹی کا خیال رکھیں اب قبیلے کے لوگ بھی یہ بات سمجھ جاتے ہیں اور انت میں وہ انڈی کو مار ڈالتے ہیں کیونکہ اب وہ ایک جومبی بن گیا تھا اس کے بعد انڈی کی باڈی کو پیر پر رکھی ہوئی دکھائی جاتی ہے جس کے پاس تھومبی کھڑی تھی اور اس کی بیٹی کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے اور یہی پر یہ مو بھی سماپت ہو جاتی ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا ملتے ہیں پھر کسی انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک یہ لیے بائی بائی